خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں دیندار آدمی تلاش کریں خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے بالکل آزاد خیال آدمیوں براٹ مائٹ قسم کا پرتے پرتے کی بلکل پابندی مجھے پرتے بلکل بھی پسند نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں چاہاں جاؤں انجوائے کروں تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائش میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد لوگ کسی انٹی سے ہس ہس کے بات کر رہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں کہہ گا یہ گھٹیا سوچ بھائی عورت ہے وہ ایسے کرے گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات کرے گا دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا وہ میری کلاس فیلو ہے ہم تو سیند مگر میں فلمیں دیکھنے جائے کرتے تھے ٹھیک ہے شادی تم سے ہے دوستی اس سے بہت لبرل ہوگا تو کہہ گا شادی تم سے کام در چلا رہا ہوں میں تو کیا ہوگیا اس میں یہ اب لبرل لوگ یہ کیا ہے گھٹیا والا نیچ قسم کے اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک میرے پاس پھون آتے ہیں خواتین کے بھئی ہم نے شادی کی میاں کے تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا بہت سے داڑیوں والے آئیں گے تبلیج جماعت والے آئیں گے آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملہ ٹائپ کا نہیں چاہیے ملہ ٹائپ کا نہیں ہے تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑی پگڑی کافی نہیں ہوتی بہت سے داڑی کے روپ میں بڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو صرف داڑی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ پاس بغیر داڑی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں پاس داڑی والے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں مادرت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں